اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم قائدین تحریک منحاج القرآن فرانس معزز و محترم قائدین تحریک منحاج القرآن یورپ محترم المقام اللامہ حافظ نظیر احمد خان قادری صاحب محترم المقام علماء کرام تحریک منحاج القرآن کی یورپ کے بانیان محترم اللامہ اقبال عاظم صاحب محترم اللامہ دائریکٹر منحاج القرآن انٹرنیشنل فرانس اور خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور حسانی عظیم ہے جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہو سکیں اور ایک ایسے کار خیر میں حصہ ڈال سکیں جس کا آقا علیہ السلام کی امت ہمارے ملک پاکستان ہماری اس موجودہ زندگی اور آئندہ آنے والی زندگی جو اس دنیا کے بعد ہمیں میسرانی ہے اس کے لیے کچھ موثر سامان کیا جا سکیں اس کے اوپر میں منحاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کے محترم راجہ بابر صاحب ان کی پوری ٹیم منحاج القرآن یورپ کی پوری ٹیم منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن یوکے منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن یورپ منحاج ٹی وی کی یوکے سے تشریف لائی ہوئی پوری ٹیم اسی طرح وہ تمام یورپین ممالک کی تنظیمات منحاج القرآن نوروے منحاج القرآن ڈینمارک منحاج القرآن سویڈن منحاج القرآن سپین منحاج القرآن اٹلی منحاج القرآن جرمنی منحاج القرآن یوکے کے رفقہ وابستگان جو لوگ آن لائن بھی اس ایونٹ میں شریک ہوئے اور فیزیکلی بھی جو لوگ یہاں پر موجود رہے آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو کاوش کو اپنی بار گئے اس میں قبول و منظور فرمائے آپ میں سے تمام افراد بیشتر افراد تحریک منحاج القرآن کے وہ چہرے ہیں کہ جو تحریک منحاج القرآن کی پہچان اور شناخت ہیں اور پوری دنیا میں آپ لوگ تحریک منحاج القرآن کی آئیڈنٹیٹی ہیں اور جانے جاتے آپ لوگوں نے یہاں پر ہمیشہ کی طرح تحریک منحاج القرآن کے جیسے پروجیکس میں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اللہ رب العصد نے توفیق اطاف فرمائی اور آج فرانس کے اندر ایک رات میں ہونے والی فن ریزنگ کے حوالے سے ایک تاریخ رقم کی ہے تو اس پر میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنے لئے کلیپنگ کریں زوردار کلیپنگ کریں الحمدللہ اور یہ آپ لوگوں کی والیہانہ محبت ہے تحریک منحاج القرآن کے ساتھ ایفا ہے وفا ہے حضور الشیخ الاسلام کی ذات کے ساتھ نسبت ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑی دیر میں مجھے بتایا ساتھیوں نے اب کہ تھوڑی دیر میں ایک ہی شب میں اور بلکہ چند لمحات میں چند ساتھوں میں گھڑیوں کے اندر آپ لوگوں نے پاکستانی دس کروڑ روپے سے زائد کی اماؤنٹ ریز کی ہے اور یونیورسٹی کے اس پروجیکٹ کے توڑی دس پروجیکٹ آپ لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے تو اس کے اوپر میں ہزار ہا مرتبہ مبارک بات دیتا ہوں اور پھر تحریک منحاج القرآن فرانس کی پوری ٹیم ہمارے معزز معزز علماء صاحبان جنہوں نے نہائی تھی شاندار انداز میں اور خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کو گرماتے رہے اور آپ لوگوں کی روحوں کو تڑپاتے رہے اور اگرونک اور سما باندھ کے رکھا تو میں ہمارے جو تحریک کے دونوں معزز قائدین ہیں اور علماء کرام ہیں سرپرست ہیں یہاں تحریک کے ان کو مبارک بات دیتا ہوں عاظرین مکرم رات سوہ بارہ ہوئے آپ لوگوں کھانے کا بھی انتظار ہوگا لیکن آج کی اس نشست کا انعقاد در حقیقت پاکستان کے اندر تعلیمی سرگرمیاں اور اس حوالے سے تحریک منحاج القرآن کے کونٹریبیوشنز کیا ہے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ آپ لوگوں سے اس موضوع پر کچھ بات کی جائے اور آپ لوگوں کی انفرمیشن میں کچھ اضافہ کیا جائیں اس حوالے سے کچھ چیزیں گوش گزار کرتا ہوں یقیناً کچھ چیزیں آپ لوگوں کے علم میں ہوں گی اور کچھ میں امید کرتا ہوں کہ اس نشست کے بعد خبر کے اعتبار سے آپ لوگ زیادہ اپ ڈیٹڈ ہوں گے انشاءاللہ انشستان میں تقریباً ہر سطح کے تعلیمی ادارہ جات اپ ڈیٹڈ کی اعتبار سے کل تعداد سکولز ہوں کالیجز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں تمام ادارہ جات کی کل تعداد دو لاکھ ستر ہزار نو سو ہے پورے ملک میں چلتا ہوں سرکاری اور غیر سرکاری ادارہ جات اسی طرح ان تعلیمی ادارہ جات میں پڑھنے والے تمام سٹوڈنٹس طلبہ طالبات ان کا کل عدد چار کروڑ بیس لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو چوراسی ہے یعنی اتنے بچے کل ادارہ جات میں جاتے ہیں اور ان تمام انسٹیچوشنز سکولز کالجز اور یونیورسٹیز میں تدریسی ذمہ داریاں اور فرائض انجام دینے والے اساتذہ کا عدد سولہ لاکھ پینتیس ہزار چار سو ہے یعنی چار کروڑ بیس لاکھ سٹوڈنٹس طلبہ طالبات کو پڑھانے کے لیے تقریباً سولہ لاکھ پینتیس ہزار اساتذہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں اور ان میں سے پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارہ جات جو کہ نون گورمنٹ سیکٹر ہے یونیورسٹیز ہوں کالجز ہوں یا سکولز ہوں ان کا عدد ایک لاکھ اکاسی ہزار آٹھ سو چھہاسی ہے اور مجموعی طور پر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے تمام تعلیمی سرگرمیوں کا وہ اکتیس فیصد ہے پاکستان میں اور سکسٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہے یا گورمنٹ کے ادارہ جات ہیں جو لوگوں میں تعلیم کی فرامی کا سامان کرتے اتنی بڑی تعداد جو میں نے عرض کی کہ چار کروڑ بیس لاکھ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور چار کروڑ بیس لاکھ بچوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس وقت پچیس کروڑ افراد کا ملک ہے ایسی ہی ہے پچیس کروڑ افراد کا ملک ہے اور پچیس کروڑ میں سے تقریباً چار کروڑ بیس لاکھ بچے ایکچولی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ پچیس کروڑ کا کیا پرسنٹ بنتا ہے اگر پانچ کروڑ پورا ہو تو بیس فیصد بنتا ہے تو یہ سترہ اٹھارہ فیصد کل بنتا ہے جبکہ پاکستان سکسٹی پرسنٹ ینگسٹرز کا ملک ہے سکسٹی پرسنٹ نوجوانوں کا ملک ہے اور بیس فیصد سے بھی کم طلبہ طالبات جو کہ تعلیمی زندگی کے اندر ہیں یا جنہ تعلیم حاصل کر رہا ہونا چاہیے اس وقت اس کا صرف بیس فیصد یعنی ایک تہائی بچہ سکولز میں جاتا ہے اور دو تہائی بچہ تعلیم سے محروم ہے یہ آج بھی اکیسمی صدی کے اندر ہم اس ملک کے باسی ہیں جن کی تعلیمی صورتحال اور فیگرز کی پوزیشن یہ ہے اسی طرح ایسی صورتحال میں بھی پچھلے پانچ سال سے ملک پاکستان پر کل جی ڈی پی کا صرف ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے باقی تمام جی ڈی پی دیگر اغراض و مقاصد پر خرچ کیا جاتا ہے اور صرف ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ ایڈوکیشن کے اوپر پاکستان میں خرچ کیا جاتا ہے اور پاکستان دنیا کے گیارہ ایسے ممالک میں سے ہے یعنی سب سے کم درجے کے گیارہ ایسے ممالک میں سے ہے جن میں پاکستان سکولز پر بھی حملے کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں صرف گیارہ ایسے ممالک ہیں جن کے سکولز بھی حملوں سے محفوظ نہیں ہے اور ان میں پاکستان بھی کہ سکولز پر حملے کیے جاتے ہیں چھوٹے بچوں اس میں جہاں بھاک ہوتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں دو ہزار سات سے دو ہزار پندرہ تک آٹھ سو سے زائد سکولز پر پاکستان میں حملے کیے گئے ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی سیون سکولز کے اوپر پاکستان میں حملے کیے گئے اور جہاں بھاک ہونے والے بچوں کی تعداد چار سو کے قریب ہے اتنے سکولز پر حملے کیے گئے اور تین سو ستر سکول مکمل طور پر تباہ کر دئیے گئے اور اس میں سے سٹاف اور اسادزہ جو کام کرتے ہیں ان کا عدد بھی شادتوں کا ڈیڑھ سو ہے آذرین گرامی ان چیلنجز سے نبرد آزمہ ہوتے ہوئے اور پھر اسی طرح مختلف صوبوں کی صورتح حال دیکھیں تو کسیر تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں سکولز اور کالیجز بند ہیں جہاں پر بچے جائے نہیں سکتے اور پڑھ سکتے اڑھائی کروڑ کے قریب اس وقت بچے پاکستان میں ایسے ہیں جو سکول گوئنگ ایج میں ہیں لیکن وہ سکولز نہیں جاتے سڑکوں پہ ہیں کیپٹل سٹی پاکستان کا اسلام آباد وہاں پر بھی ستر ہزار بچہ جس کو سکول جانا چاہیے وہ سکول سے باہر سڑکوں پر ہے اور تعلیم کی سہولت اس کو مجسر نہیں ہے یعنی کیپٹل سٹی میں ستر ہزار بچہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا سکول نہیں جاتا اور حضرین گرامی پچھلے پانچ سالوں میں تین حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں پاکستان میں پچھلے پانچ سالوں میں تین حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں اڑھائی کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے ان تینوں ادوار اقتدار میں ایک فیصد بھی ریکارڈ کے مطابق ان سکول کے نہ جانے والے بچوں کے عدد میں کمی واقع نہیں ہوئی یعنی تین ادوار گزر گئے وہی اڑھائی کروڑ بچہ جو سکول وں تین سو سکول ایسے ہیں جن کی امارتیں قابل استعمال ہی نہیں ستائیس لاکھ بچے سکول نہیں جاتے صرف بلوچستان میں یعنی تقریباً آدھی عبادی ہے جو نہیں جاتی جبکہ پاکستان کا آئین سولہ سال کی عمر تک بچوں کو یہ حق دیتا ہے کہ ان کو ملک میں مفت تعلیم دی جائے لیکن بد قسمتی سے پاکستان کے اندر یہ فیگرز ایسے ہیں جو میچ نہیں کرتے ان حالات کی وجہ سے پاکستان کے اندر جن ہر اگلے سال ہر اگلے دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں پہلے ہی والدین تعلیم فوڈ نہیں کرتے تھے بچوں کی اب ان کے لئے اور زیادہ پڑھانا مشکل ہوتا جا رہا اللہ پاک نے آپ لوگوں کے لئے مربانی کی آپ لوگ پاکستان سے باہر کر نکل آئے اور اپنے بچوں کو ایک بہتر ماحول میں تعلیم دینے کے قابل ہو گئے لیکن کروڑ ہا افراد پاکستان میں ایسے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے ہر روز چالیس ہزار پاسپورٹ بننے کی درخواستیں جمع کروائی جاتی ہیں پاکستان جو لوگ ملک سے بھاگنا چاہتے ان کو بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں اور انٹرنیشنل سروے کے مطابق مارچ دو ہزار تئیس سے اگست دو ہزار تئیس کے درمیان صرف پانچ سے چھ ماہ کے عرصے میں چار لاکھ پچاس ہزار پاکستانی پاکستان چھوڑ کر باہر نکلے صرف پانچ ماہ کے عرصے میں چار لاکھ پچاس ہزار پاکستانیوں نے ملک چھوڑا اور وہ باہر نکلے راضی نے گرامی اس کے علاوہ پھر تعلیمی اداروں کے اندر آپ ہر وقت خبریں دیکھتے ہیں بہراروی تربیت نہیں ہے اخلاقی قدریں پا مال ہو رہی ہیں اخلاقی بہراروی ہے ڈرک ہے اور نہ جانے آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ادار اجات میں یونیورسٹیز کے ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے ایسے حالات میں تحریک منحاج القرآن اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طائر القادری مدد اللہ 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 آپ کا کونٹریبیوشن پاکستان کی اندر پچھلے ترتالیس سال میں سونے کے حروف سے لکھا جائے تو بھی القرآن نے کتنا بڑا کونٹریبیوشن کیا ہے سوسائٹی کے ساتھ پچھلے ترتالیس سال کے اندر یہ جو میں نے آداد بتائے سکولز کا عدد کالیجز کا عدد یونیورسٹی کا عدد اس کے اندر صرف ساڑھے چھے سو سے زائد سکول اور کالیجز منحاج القرآن انٹرنیشنل اور منحاج ایڈوکیشن سوسائٹی یہ چھوٹا عدد نہیں ہے سوہ لاکھ بچہ زیر تعلیم ہے منحاج ایڈوکیشن سوسائٹی کے تحت چلنے والے سکولز میں ممکن ہے کہ وہ بیکن ہاؤس نہ ہو لاہور گرامر سکول نہ ہو الیٹ سکول نہ ہو لیکن وہ ایسے سکول ضرور ہیں کہ جو ایسے علاقہ جات میں اور علاقوں کے اندر تعلیم کی ذمہ داریاں اور فرائض ادا کر رہے ہیں جہاں پر مہنگے سکولوں میں والدین اپنے بچوں کو بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے اور مہنگے سکول ایسے علاقوں میں کام کرنا پسند بھی نہیں کرتے وہاں پر منحاج ایڈوکیشن سوسائٹی کے سکول اور کالجز اپنی عام فریضہ اور ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور صرف یہ نہیں پھر پندرہ ہزار سے زائد خاندانوں کو منحاج ایڈوکیشن سوسائٹی کا ایڈوکیشن نیٹورک اس مشکل ترین دور کے اندر روزگار مہیا کر رہا ہے یعنی پندرہ ہزار گھرانوں کا خرچ منحاج ایڈوکیشن سوسائٹی کے ذریعے ملازمتیں جو ان کو مہیا کی جا رہی ہیں اسادزہ کی شکل میں پندرہ ہزار گھرانوں کا خرچ چلاتی ہے منحاج ایڈوکیشن سوسائٹی اتنی بڑی فائنینشل خدمت سوسائٹی کے ساتھ کانٹریبیوشن ایک ایسا پروجیکٹ اور ادارہ کر رہا ہے جس کی بنیاد حضور شیخ الاسلام نے آج سے اٹھائیس سال پہرے منحاج ایڈوکیشن سوسائٹی کی شکل میں رکھی یہ کانٹریبیوشن ہے پھر صرف یہ نہیں آج الحمدللہ انیس سو چھے آسی میں شیخ الاسلام نے کالیجز کی بنیاد رکھی شریعہ کالیج قائم فرمایا پھر گرلز کالیج قائم فرمایا پھر ارلی لیٹ ایٹیز کے اندر جب پاکستان میں کمپیوٹر سائنس کالیجز بن رہے تھے منیجمنٹ کالیجز بن رہے تھے اس اوائل زمانے کے اندر شیخ الاسلام نے منیجمنٹ کالیجز اور کمپیوٹر سائنس کالیجز جب بالکل پاکستان میں یہ تصور بھی نیا تھا اس زمانے میں آپ نے قائم فرمائی جو کہ بعد میں جمع ہو کر ایک عظیم و شان یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی جس کی ڈاکیومنٹری میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے پہلے یہاں پر دیکھی ہوگی چلی ہیں یہاں عظیم و شان یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی جس کو دو ہزار تین میں انو سی ملا اور دو ہزار پانچ میں اس کو چارٹر مل گیا آج وہ الحمدللہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے اس لیے نہیں کہ وہ تحریک منحاج القرآن کا پروجیکٹ ہے ہم اس لیے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب کہ اپنے پرائے سب یہ کہتے ہیں کہ وہ دیگر تمام نجی سیکٹر جسے ہم منحاج یونیورسٹی کہتے ہیں اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ آج سے دس سال پہلے اگر اس ادارے میں دو ہزار سے کم بچہ زیر تعلیم تھا تو آج الحمدللہ اس یونیورسٹی کے اندر پندرہ ہزار بچہ زیر تعلیم ہے اور ایک ہزار کے قریب اسادزہ اور سٹاف میمبرز وہاں پر اپنی ذمہ داریاں اور خدمات انجام دے رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے بین الاقوامی ادارہ جو کہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی رینکنگ نکالتا ہے اور ان کی رینکنگ اعلان کرتا ہے انڈونیشن جو گرین کیمپسز اور گرین یونیورسٹی ڈیکلئیر منہاج یونیورسٹی کو پہلی دس یونیورسٹی میں شمار کیا اور ایشیا کی اپرتی ہوئی یونیورسٹی کے اندر منہاج یونیورسٹی کو شامل کیا تو یہ وہ ادارہ ہے جس کی شیخ الاسلام نے بنیاد رکھی اور آج الحمدللہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ ترقی کی منازل تہہ کرتا جا رہا ہے آپ یہ کیمپس دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر پاکستان کے اندر بڑے سے بڑے انڈسٹری سیکٹرز کے اندر بھی اس نویت کی امارتیں تعمیرات اور میار تعلیم نہیں ہیں آپ سب کا تعلق پاکستان سے ہے آپ لوگ پاکستان جاتے ہوں گے آپ کو دعوت ہے آپ جائیں پرائیویٹ سیکٹر کی ان یونیورسٹی کو وزٹ کریں جہاں مرضی جس شہر میں آپ کو اس میار کا انفرسٹرکچر نظر نہیں آئے گا یہ وہ مو بولتا ثبوت ہے کوالٹی کا کہ جو تحریک منحاج القرآن نے سوسائٹی کو دی ہے اور وہ دیتا چلا جا رہا ہے اور یہ نہیں صرف پھر پرائیویٹ سیکٹر کی جتنی یونیورسٹی ہیں وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی وہ ڈگریز کو اتنا مہنگا دیتے ہیں مشکلات لوگوں کے لیے بناتے ہیں اور خاص طور پر اس طرح مہنگائی کے دور میں جہاں پر لوگوں کے لیے جینا بھی دشوار ہے وہاں پر وہ بچوں کو تعلیم کہاں سے دیں کیونکہ شیخ الاسلام کی فکر تصور اس وجہ سے آپ تحریک منحاج القرآن کے جتنے ایجوکیشنل پروجیکس ہیں وہاں پر وہ ساری مشکلات ادارے خود برداشت کرتے ہیں لیکن عوام کو اتنی تکلیف نہیں دی جاتی اور تمام تعلیمی ادارہ جات کے اندر اپنے فی سٹرکچر کے اتبار سے لویسٹ سٹینڈ کرتے ہیں اور اپنے میار کے اندر جو یونیورسٹی ہے وہ ٹاپ آف دی رینج تعلیم ادارہ جات کے اندر یونیورسٹی کا شمار ہوتا ہے تو حضرین مکرم صرف یہ نہیں منحاج یونیورسٹی پچھلے دس سال میں آپ لوگوں کو اس بات پر ایک تاجب اور خوشگوار حیرت بھی ہوگی کہ پچھلے دس سال میں مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں انیشیٹیو ہیں ڈسکشنز ہیں آپ لوگ کرتے رہتے ہیں بہت سارے فنریزر بھی ہوتے ہیں تو کبھی یورپ میں یا فرانس کے اندر منحاج یونیورسٹی کا کبھی فنریزر ہوا نہیں ہوا کبھی نام سنا کسی پروجیکٹ کے اندر فنریزنگ یا سپورٹ یا کسی بھی پروجیکٹ کے لئے کبھی نہیں کیا کیوں کیوں کہ اس کو کمرشل اور پروفیشنل بنیادوں پر ایک عظیم و شان ادارے کے طور پر اس کو ڈویلپ کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا ہے اور آج تک کیا گیا ہے آپ لوگوں کو ایک اور مبارک بادی ہے آپ لوگوں کے لئے کہ پچھلے دس سال کے اندر منحاج یونیورسٹی کی زمین پر یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں بارہ نئی بلڈنگز کھڑی کی گئی ہیں جو یونیورسٹی نے اپنی جیب اور اپنی مدد آپ سے بنائی آٹھ سے دس دس منزل آئی مارتیں آپ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری عمارتیں ان میں سے کبھی کسی عمارت کے لئے کبھی کوئی پروجیک کبھی فن ریزنگ نہیں ہوئی آپ کی یاد آشت میں نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اس کو پروفیشنل بنیادوں پر یونیورسٹی خود ڈیویلپ کرتی جا رہی صرف یہ نہیں ہے یونیورسٹی سالانہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ایسا کام نہیں کرتی کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ لائیو جا رہا ہے یہ گفتگو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جو بھی سن رہے ہیں پاکستان کی کوئی پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر اتنا بڑا کانٹریبیوشن اپنے غریب طلبہ کے ساتھ نہیں کرتی سالانہ منہ یونیورسٹی اپنی جیب سے اور اپنی مدد آپ کے تحت غریب طلبہ طالبات کو بارہ کروڑ روپے کے سکولرشپ ہر سال دیتی ہے کتنی اماؤنٹ کے سکولرشپ بارہ کروڑ روپے کے سکولرشپ ہر سال یونیورسٹی اپنی جیب سے دیتی اس وقت تیتیس سو پندرہ ہزار سٹوڈنٹس میں سے تھرٹی تھری ہنڈرڈ سٹوڈنٹس سکولرشپ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں میریٹ بیس سکولرشپ ہے ان کی فائنینشل سپورٹ اور مدد کے لیے کو اسسسٹنس مہیا کی جاتی ہے یہ یونیورسٹی کے خاصہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی اور ایک آپ منہاج یونیورسٹی کے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر جائیں تو آپ کو جان کر ایک کانفیڈنس اور خوشی ہوگی کہ یہ آپ لوگوں کا ایک ایسا پروجیکٹ پاکستان میں چل رہا ہے کہ جہاں پر مالی ہے ایک بچہ ہے وہ اپنا ٹیسٹیمونیل بیان کرتا ہے کہ میرے والد مالی ہے کوئی کہتا ہے میرے والد پلمبر ہیں کوئی کہتا ہے میرے والد الیکٹریشن ہے اور منہاج یونیورسٹی اگر مجھے انجینئرنگ نہ کرواتی تو میرے والدین کبھی تصور نہ کر سکتے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا مجھے اگر منہاج یونیورسٹی دیگر کمپیوٹر سائنس ایکسپرٹ نہ بناتی تو میرے والدین کبھی یہ تصور نہ کر سکتے کیوں یہ جو بارہ کروڑ روپے کے سکولرشپ سالانہ منہاج یونیورسٹی بچوں میں دیتی ہے کیا پتہ نہ سیکڑوں ہزاروں خاندان جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے گھروں سے انجینئرز نکلیں گے میڈیکل ایکسپرٹ نکلیں گے اللہ پاک نے حضور شیخ الاسلام کے اس لگائے ہوئے پودے سے ہزاروں خاندانوں کے نصیب اور قسمتیں بدل دی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے آج میں نے عرض کیا کہ بارہ نئی بلڈنگز اچھا یہ جو ساری بلڈنگز میں بارہ آرز کر رہا ہوں اس کے اندر شریعہ کالج نہیں ہے اس میں گرلز کالج کی بلڈنگز نہیں ہے یہ کوئی تحفیظ القرآن نہیں ہے ہم ایکسلوزیولی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں اس میں آغوش کی مارتیں نہیں ہے یہ پیورلی منہاج یونیورسٹی کے مارڈرن ایڈوکیشن کمپلیکسز ہیں جو تیرہ تو بھی اگزیک تیرہ نئے بلڈنگز پچھلے دس سال میں تعمیر ہوئی ہیں جن کے اندر یہ پندرہ ہزار بچہ اس وقت زیر تعلیم ہیں آج فرانس کے اندر یورپ کے ساتھیوں نے یہ انیشیٹیو کیوں لیا جس پہ میں مبارک بات دیتا ہوں کہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہم لوگ بھی کانٹریبیوٹ کریں مناج یورسٹی تو ایک اپنے سفر پر جاری ہے کانٹریبیوشن اور کوشش کرتی جارہی ہے لیکن یہ اتنی بڑی خدمت ہے جو یورسٹی ادا کر رہی ہے تو مناج ویل فیر فانڈیشن یو کے مناج ویل فیر فانڈیشن یورپ اور فرانس کے ہمارے احباب اور یورپ کی ٹیم انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی کانٹریبیوشن یوری اپنی جیب سے سالانہ کرتی ہے اور سوسائیٹی کو ضرورت ہے تو ہمیں کیوں اس میں شریک اس کاری خیر میں نہیں کیا جاتا تو یہ آپ لوگوں کے لیے پہلی مرتبہ ایک یہ اپرچونیٹی یا انیشیٹیو کے طور پر اس دروازے کو کھولا گیا نہیں تو پہلے جیسے دس سال سے ہر سال یونیورسٹی شاندار انداز میں سوسائیٹی کے ساتھ کانٹریبیوشن کرتی جا رہی ہے اللہ پاک نے چاہا تو یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن آپ لوگوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس کے اندر شریک کیا گیا کہ اتنی بڑی خدمت جو کہ آگے ہزاروں خاندانوں میں ایک چراغ امید کا جلانے کا سبب بن رہی ہے تاکہ آپ لوگ بھی کانفیڈنٹلی اسوسیٹ ہو کر کہہ سکیں کہ ہماری وجہ سے بھی اتنے نئے گھروں کے اندر تعلیم کے چراغ روشن ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنے خاندانوں کے کفیل بن گئے مختلف مددات میں جیسے فائنینشلی اسسسٹنس کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں نا آپ کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مد پہ خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس خرچ کیے پیسے سے صدقہ جاری اکیریٹ ہو جاتا ہے لیکن جب ہم کسی ایک ہائر ایجوکیشن میں پڑھنے والے بچے کو تعلیم دیتے ہیں کسی ایک بچے کو یونیورسٹی کی ڈگری کرواتے ہیں ماسٹرز کرواتے ہیں پی ایش ڈی کرواتے ہیں اور ایک وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر سات آٹھ دس لاکھ روپے خرچ کر کے اس کو تعلیم کروا دی تو در حقیقت ایک خاندان کو خط غربت سے اوپر لے آتے اور اس کو سنبھال دیتے یعنی اتنا موثر ذریعہ ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں میں آپ میں سے ہر ایک شخص کو اور پھر آج کے ایونٹ کی انتظام یاں کو کہ آپ لوگوں نے نا جانے آج اپنی اس ایفٹ اور ذریعہ بنا ہوگا اور یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس نے ابھی مارز وجود میں آنا ہے یہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہے جو سوسائیٹی کے ساتھ کونٹریبیوٹ کرتا جا رہا ہے آپ اس چلتے ہوئے سیل روان کا حصہ بن گئے اور اس کے اندر ان کی مدد کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا اب میں کچھ سیلینٹ فیچرز کا ذکر کروں کہ یونیورسٹی کے اندر حضور شیف الاسلام کے نظریات کی روشنی میں وہ کیا ایریاز ہیں جو یونیک ہیں پاکستان میں آپ لوگوں کو جان کر ایک خوش گوار حیرت ہوگی کہ پاکستان میں پچیس کروڑ کی عبادی ہے جس میں سے اڑھائی کروڑ نون مسلم ہیں کتنے اڑھائی کروڑ نون مسلم ہیں کرسچن ہیں سکھ ہیں اور ہندوز ہیں پوری دنیا میں جیسے آپ لوگ فرانس میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں یورپ میں یوکے میں آکسورڈ میں جائیں کیمبرج میں جائیں جیمنی ہے ڈین مارک ہے کسی یونیورسٹی میں جائیں بہ آسانی آپ لوگ اسلامی سٹیڈیز میں ڈگریز کر سکتے ہیں کوئی بچہ چاہے میں نے پی ایش ڈی اسلامی سٹیڈیز میں کرنی یونیورسٹی آپ کو اجازت دیتی ہالنڈ ہالنڈ کو بھی مبارک بات ہے ماشاءاللہ ایک شاندار کونٹریبیوشن تنظیم نے آج کیا تو آپ جاتے ہیں اپنی مرضی سے ساری ڈگریز کرتے ہیں لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ہم نے اپنی اڑھائی کروڑ نون مسلم کو یہ اختیار نہیں دے رکھا وہ لوگ اپنے مذہب میں ڈگریز نہیں کر سکتے پاکستان کا کونٹریبیوشن انہیں یہ رائٹ دیتا ہے لیکن ہم نے یہ نہیں دے رکھا یہ حضور شیخ الاسلام کا کونٹریبیوشن ہے کہ آپ نے آپ کی فکر اور نظریہ کی روشنی میں منحاج یونیورسٹی نے سکول آف ریلیجن اور فلوسفی کے نام سے ایک عظیم الشان دیپارٹمنٹ قائم کیا جہاں پر پہلی مرتبہ یہ اڑھائی کروڑ نون مسلم اپنے مذہب میں آ کر ڈگریز حاصل کرتے یعنی کرسچنز آ کر کرسچانٹی میں ڈگری حاصل کر رہے ہیں سکھ آ کر سکھ ہزم میں ڈگری حاصل کرتے ہندو آگے ہندویزم میں ڈگریز پڑھائے گا ہر مذہب کا اپنی استاد اس کا مذہب پڑھاتا ہے یہ اتنا یونیک موڈل ہے یہ اتنا یونیک موڈل ہے کہ پوری دنیا میں اس کی اپریسیشن اور پذیرائی کی جا رہی ہے جو میراج یونی ویسٹی نے ڈاکٹ کیا پچھلے دنوں جامعہ العذر کے اسادزہ اور وہاں پر بھی دیگر مذہب پڑھائے جاتے ہیں لیکن یہ تصور کہیں نہیں احتیاط کی گئی کہ جس کا جو مذہب ہے وہ ہی پڑھائے تاکہ بائیسز کیریئٹ نہ یہ اتنا بڑا کانٹریبیوشن اور اس ایفرٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیس ان انٹریگیشن کے حوالے سے منحاج سٹیڈیز کا جو ٹاپر ہوتا ہے سب سے اعلیٰ مارکس اس کو پاکستان کی سکھ کاؤنسل گول میڈل سالانہ دیتی ہے گروہ نانہ کے وارڈ دیا جاتا ہے جو اسلامی سٹیڈیز کا ٹاپر ہوتا ہے اس کو گروہ نانہ کے وارڈ دیا جاتا ہے جو دیگر سبجیکٹس کے اندر ٹاپرز ہوتے ہیں ان کو دیگر مذہب کے لوگ ایوارڈ دیتے اتنی اس طرح کا محول انٹیگریٹیو نیچر کا اس طریقے کا یہاں پیدا کیا گیا اسی طرح یہاں تک کہ پھر اس کے اثرات معاشرے اور سوسائٹی پر ایسے ہوئے کہ وہ جو سکول آف ریلیجن این فلوسفی ہے وہاں پر پڑھنے والے جو طلبہ طالبات ہیں وہ کئی مختلف مدارس سے بھی آتے ہیں علماء ہیں کئی ایسے مدارس سے بھی علماء پڑھنے آتے ہیں کہ جن کے ہاں اتنی گنجائش اور وسط نہیں پائی جاتی تو ایک گریجویشن ہو رہی تھی مجھے بلایا انہوں نے سیٹیفیکیٹس کی رسٹیبیوشن کیلئے سکول آف ریلیجن کے دیپارٹمنٹ کے تو یہ بڑے بڑے مختلف نام نہیں لیتا بڑے معروف مدارس پاکستان کے ان کے علماء ہمارے ساتھ وہ پروگرام کر رہے تھے پروگرام سبجیک پڑھ رہے تھے تو میں نے سیٹیفیکیٹ ڈسٹیبیوشن سے پہلے ویسے ان سے پوچھا کہ کوئی فائدہ بھی ہوا اس سارے سیٹیفیکیٹ کا آپ لوگ کچھ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر تبدیلی تو ایک اچھی باریش بڑی سکولر تھے معروف مدرسہ سے وہ کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ ایک کرسچن بیٹھا ہوا تھا انہوں نے جگ میں سے پانی کا گلاس بھرا میرے سامنے اس کرسچن کو دیا اسے کہا آدھا پیو اس نے آدھا پیا اور باقی آدھا وہ عالم دین نے خود پیا اور اس کے بعد مجھے کہتے ہے کہ اگر میں منحاج یونیورسٹی کے اس ادارے میں داخلہ نہ لیتا تو این ممکن ہے کہ میں اپنی جان لے لیتا یہ عمل کرنے سے پہلے لیکن اس پروگرام نے میرے اندر اتنی محصت پیدا کر دی ہے کہ مجھے سمجھ آگئی ہے کہ ہر چیز سے اوپر انسانیت ہے اس طرح یہ میں ایک واقعہ سنایا ہے بیسیوں ایسے واقعات ہیں جی معاشرے میں محصت پیدا کر رہے ہیں پھر صرف نظر ایک لاکھ سے زائد جانے ہوئی ہے ہم جانتے ہیں ایک لاکھ سے زائد لوگ مرے ہیں دہشت گردی کی نظر نائن الیون کے بعد پوری دنیا کے اندر پیس ان کاؤنٹر ٹیررزم سٹیڈیز کا دپارٹمنٹ مسٹ کر دیا گیا تھا پاکستان میں آج تک نہیں تھا یہ بھی منحاج یونیورسٹی کا کانٹریبیوشن ہے حضور شیخ الاسلام کی نظریات کی روشنی میں کہ پاکستان کا پہلا پیس ان کاؤنٹر ٹیررزم سٹیڈیز دپارٹمنٹ منحاج یونیورسٹی میں قائم کیا گیا اور اب تک کا واحد بھی ہے آپ لوگ حیران ہوں گے جو آرمی اور ڈیفنس کی یونیورسٹی ہے ان کے پاس بھی نہیں تھا اور منحاج یونیورسٹی نے بعد ازا ان کو کاؤنٹر ٹیررزم سٹیڈیز کی پروگرام ڈیویلپ کرنے میں منحاج یونیورسٹی نے اسیسٹ کیا اور اس وقت کثیر تعداد میں ان سرویس آفیس ہیں جو پیس اور شکریہ دا بہت ایڈوینسٹ پروگرام پڑھائی جاتے ہیں سائیبر کرائم کے اوپر جو فورن سائیبر نیکسز ہیں دہشتگرد تنظیموں کے پھر فائنینشل ٹرانزیکشن ان کی یہ سارے پروگرام ایڈوانس طریقے سے پڑھائی جاتے ہیں اور ماہرین پڑھاتے ہیں یہ صرف ریلیجیس ایسپیکٹ سے نہیں پڑھایا جاتا وہ ایکسپرٹ جو ان محاضوں پہ لڑ رہے ہیں ان کو موڈرن طریقے کے ساتھ تیاری کروائی جاتی ہے ان کے اپنے لوگ آ کر ان سبجیکٹ کو پڑھاتے ہیں ان پروگرام کے اندر اتنا ایڈوانس ایک اور بڑا انٹریسٹنگ شعبہ ہے ہمارا اسلام بینکنگ ان فائنینس پنجاب بارہ کروڑ افراد کا صوبہ ہے اور بارہ کروڑ افراد کے صوبے میں اسلام آباد کو نکال کر پورے پنجاب کے لیے اسلام بینکنگ ان فائنینس کے اندر ڈگری ایوارڈنگ اور پی ایش ڈی کروانے والا واحد ادارہ منحاج انیورسٹی لاہور اسلام بینکنگ کے ایکسپرٹس مارکیٹ میں نہیں ہوتے تھے پنجاب سے نکلنے والے کراچی سے پیدا ہو رہے تھے اسلام آباد سے پیدا ہو رہے تھے پنجاب سے اسلام بینکنگ کا کوئی ایکسپرٹ پیدا نہیں ہوتا تھا یہ بھی حضور شیخ الاسلام کی عطا ہے یہ کونٹریبیوشن ہے سوسائیٹی میں کثیر تعداد میں اس وقت اسلام بینکنگ کے ایکسپرٹ نہ صرف پیدا ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان کے اسلام بینک کے اندر کثیر تعداد میں جا کر اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں پھر صرف یہ بیروزگاری اتنی بڑھتی جا رہی ہے ایک اور انیشیٹیو جو تحریک منحاج القرآن کا ہے وہ المواخات اسلام میکرو فائنینس کی کہ کسی تعداد میں لوگوں کو فائنینشل اسسسٹنس دے کے وہ ان امپلوئیڈ لوگوں میں روزگار کا سامان بھی کیا ہے اس محاذ کے اوپر بھی بہت کانٹریبیوٹ کیا ہے اور وہ بھی یونیوریسٹی کے ساتھ ان کلیبوریشن کلوز ریلیشن کے اندر وہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے حال ہی میں انٹرنیشنل کلیبوریشن ہماری اتنی محصر انداز کی ہوئی ہے ملائشیا کی نمبر ون یونیورسٹی ہے یو پی ایم یونیورسٹی آف پترہ ملائشیا نمبر ون یونیورسٹی ملائشیا وہ منحاج یونیورسٹی کی پارٹنر ہے مینیجمنٹ سائنسز کی اندر جو ہمارے سوفوئر کے ایکسپرٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں آج کل ریسنٹ لی چیٹ جی بی ٹی آرٹی فی آرٹی فی انٹیلیجنس یہ جو سارے ایریاز ہیں یہ کتنی ایمپورٹنس ہے اس کی پاکستان کا چیٹ جی پی اور اور آرٹی فی انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا بگ لینگویج ان پروگرامز کے لیے فی اور بیک گراؤنڈ ورکنگ کا واحد پہلا ادارہ کورپرس سینٹر منحاج یونیورسٹی اور یونیورسٹی اور شہنگائی کی کلیبوریشن کے ساتھ پہلا پاکستان میں قائم کیا گیا یعنی اس آپ لوگ جانتے ہیں جو میڈیسن سے تعلق رکھتے ہوں گے یہ جو سٹیم سیلز تیرپی ہے سٹیم سیلز اب یہ کتنا ریسنٹ ایریا ہے سٹیم سیلز جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے جس طرح جب کسی کا آرگن فیل ہو جاتا ہے تو ہم ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں لیور ٹرانس پلانٹ ہے کڈنی ٹرانس پلانٹ ہے ہارٹ ٹرانس پلانٹ ہے اب ایک نئی ٹکنالوجی کی طرف دنیا کام کر رہی ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کی جسم کے اندر سٹیم سیلز ہیں یعنی سیلز کی ایک قسم ہے کہ اگر ان کو انسان نکلوا آکے فریز کروا لیتا ہے کہیں پر اور کسی سٹیج پر عمر کے اس کا کوئی آرگن فیل ہو جاتا ہے یا اس کی خدا نخواستہ سکن برن ہو جاتی ہے اور وہ سیلز اس کا آرگن ریجنریٹ کر دیں گے اور یہ ویری ریسنٹ ایریا ہے میڈیکل سائنس کا پاکستان کا پہلا سٹیم سیل سینٹر منحاج یونیورسٹی ہو بنای اس طرح یعنی یہ آپ کو میں یہ چیز جو بتانا چاہتا ہوں جو آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ یہ صرف ریلیجز گراؤنڈ کے اوپر یہ کام نہیں تحریک کر رہی سائنٹ ایریا میں ریسرچ کے ایریا کے اندر بڑی بڑی پاکستان کی جتنی بھی پروجیک اور یونیورسٹی پڑی ہیں وہ سائنٹیفکلی بھی میچ نہیں کر رہے اس وقت منحاج کو اس طرح اس محاذ کے اوپر الحمدلللہ تیزی کے ساتھ رکھی ہوتی جا رہی ہے اب کینسر کیور میڈیسن اس کا پیس سینٹر منحاج یونیورسٹی میں قائم کیا جا رہا ہے کہ جو کینسر کی میڈیسن کی تشخییز اور اس کی ریسرچ کے اوپر کام کرے گا کیونکہ آج تک سیکڑوں امراض ہیں ان کے علاج ڈھونڈ لیے گئے ہیں لیکن کینسر کا نہیں ملا ان ایریاز میں کام کیا جا رہا ہے اس کے پڑھایا جاتا ہے جو کہ انٹرنیشنل معروف کچھ جو پبلیشر اور ادارے ہیں ان سے جو کل معروف نساب اسلام بینکنگ کا پڑھایا جا رہا ہے اس کا پچیس فیصد ٹوٹل نساب کا مناج یونیورسٹی سے آیا ہے یہ بات سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں کل نساب جو پڑھایا جا رہا ہے اس کا چوتھا حصہ کل نساب کا وہ صرف اکیلا ایک ادارے نے دیا دنیا کو اتنا اللہ پاک نے اس حوالے سے پذیرائی اور قبولیت اطاع کی ہے اور کتابیں پڑھائی جاتی اور بین اللقوامی سطح پر پھر صرف یہ نہیں گورنمنٹ دیزائن کرنے کے لیے اسیسٹنس مانگی اس جولائے میں مکمل کر کے بھیجوائی موڈل ان کو میں نے اب وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اممان میں اسلامی بینکنگ فائنینس کے یہ حوالے سے ان کی گورنمنٹ کو زکاة اور مایکرو فائنینس کا ایک موثر موڈل سرکاری سطح پر ان کو پیش کیا گیا جس کو وہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف ایران ایک اور آپ لوگوں کے لیے یعنی ایک خاص بات میں ارز کرتا چلوں پاکستان میں آپ کو پتا ہوگا دو ازار اکیس میں بائیس میں جو ایک حکومت تھی انہوں نے ایک 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 ایڈوائزری کاؤنسل بنائی تھی جنہوں نے منسٹرز کے ساتھ کام کرنا تھا نیشنل ایک نام پولیسی میکن کے لیے جس کے اندر پوری دنیا سے کچھ چہرے لیے گئے تھے اب اس نے پاکستان میں تو بد قسمتی سے چیزیں فعل نہیں رہتی تو کوئی نتیجہ اس میں سے نہیں نکلا اسی طرح ایران میں کیونکہ اسلامی ایکنومک سسٹم ہے ایران کی حکومت نے بھی اپنے ملک میں اسلامی معیشت کے حوالے سے ایکنومک سی اسلامی ہے وہاں پر ایکنومک ایڈوائزری اور ڈیولپمنٹ کاؤنسل اسی طرح تشکیل دے رکھی ہے اور پوری دنیا سے سات آٹھ افراد اس کے اندر ہیں اور اللہ پاک نے اسلامی بینکنگ میں کی وجہ سے تحریک منحاج القرآن کو اس ملک کی ایکنومک ایڈوائزری میں وہاں پر پوزیشن اور سیٹ دے رکھی دو سال سے اور جو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں کانٹیویس تھوڑا اس محاذ کے اوپر یہ میرین ڈیپارٹمنٹ میرین سٹیڈیز فیشری کوسٹل ایریاز شپنگ یہ سارے شعبہ پوری دنیا میں یورپ کے اندر تو جیسے سپین چلے جائیں گریس چلے جائیں شپنگ ہے فرانس میں ہوگی میرین سٹیڈیز ہے فیشری یہ سارے ایریاز محسر ہیں پاکستان کے اندر اتنا بڑا ملک ہے توٹل میرین سٹیڈیز کے تین ریسرچ سینٹر یہ میں آپ کو موڈرن پہلو دکھا رہا ہوں یہ تمام مذہبی پروگریس سے جدا یہ موڈرن چیزیں بتا رہا ہوں جس طرف مناج پروگریس کر رہا ہے پورے ملک میں توٹل میرین سٹیڈیز کے تین ریسرچ سینٹر ایک پاکستان کی بحری افواج کے پاس ہے ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اور تیسرا منحاج کے پاس پوری میرین سٹیڈیز کے لیے جس میں فیشری شپنگ کوسٹل ایریاز ایک بلو ایکانومی ان ایریاز کے اوپر اور پھر نیشنل پولیسیز بھی اس کے اوپر ڈیوائز کی گئی اس طرح یہ تو میں نے ایسے چند مثالیں آپ کو دی ہیں گیارہ ریسرچ سینٹرز ہیں منحاج یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں مادرن ایریاز کے اوپر اور ہر ریسرچ سینٹر پورے پورے سلوشنز نیشنل پروبلمز کے سلوشنز رکھتا ہے اور پوری پوری پولیسی ڈاکیمنٹ مہیا کرتا ہے در اقیقت جو سلوشن اورینٹڈ اپروچ ہے تحریک کی اس کا ہومورک کرنے کا یہ جگہ ہے جو اللہ پاک نے منحاج یونیورسٹی کی شکل میں عطا کی ہے اور یہ ریسرچ سینٹرز ایک ایک پوری ڈیویزن کے پیچھے پوری ورکن کر رہے جو مہیا کر رہے تو یہ ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے یہ تحریک منحاج القرآن کا برین ہے جس کی بنیاد شیخ الاسلام نے انیس سو چھی آسی میں رکھی تھی آج اتنا بڑا کونٹریبیوشن سوسائٹی کی طرف کرتے جا اسی طرح حاضری نے گرامی پھر باقی ایریاز جو ہیں ان کے اندر بھی یونیورسٹی پیچھے نہیں ہے پوری دنیا میں یونیورسٹی کی سطح پر نات کی خدمت آکھ علیہ السلام کی نات کی خدمت نہیں کی جاتی وہ بھی منحاج یونیورسٹی نے انیشیٹیو لیا اور حسان بن ثابت سنٹر فور نات ریسرچ کے نام سے ایک عظیم وشان سنٹر کی بنیاد رکھی جہاں پر نات لکھنا سکھایا جاتا ہے نات پڑھنا سکھایا جاتا ہے آداب نات سکھایا جاتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی نات کی جتنی خدمت ہوئی مخطوطے ہیں تاریخی کام ہے وہ اس سرمایے کا محافظ سنٹر بن کر کام کرنا شروع کر دیا اور آئندہ نہ جانے کتنے عرصے تک اب وہ نات کی خدمت جب وہ محفوظ ہوگی اور وہ لٹریچر کی شکل میں کتابوں کی شکل میں لوگوں تک پہنچیں گی تو اس کا کونٹریبیوشن لوگوں میں یہاں انشور کرنے کے لیے بچے انجینئرنگ کر رہے ہیں بچے میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں بچے لوگ کرتے ہیں یہ سارے پروگرامز پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک کے لیے مست کر دیا گیا ہے آقا علیہ صلی اللہ کی سیرت طیبہ کے اوپر ایک کورس لازم کرتے تاکہ جو اس موڈرن یونیورسٹی سے بھی بچہ نکلے آقا علیہ صلی اللہ کی سیرت طیبہ اور اخلاق جو ہیں بیسکلی وہ حضور کی حیات مبارکہ کی غزوات سیئر وہ چیزیں نہیں ہیں پیور لی اخلاق حسنہ وہ پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو تاکہ ان کے اندر آقا علیہ صلی اللہ کی عظیم الشان سینٹر وہ اگر تصویف سینٹر کی اس میں ڈالیں شیخ الاسلام انسیچوٹ آف سپیریچول سٹیڈیز کے نام سے ایک تاریخی عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہے اور میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں انوکھی جگہ ہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر آج سے پہلے جو تصوف کی تعلیم اور تربیت کے لیے لوگ خانکاہوں کی طرف رخ کرتے تھے مزارات کی طرف جاتے تھے یا مساجد کی طرف اس کا تعلق تھا جو مین سٹریم ایجوکیشن تھی یونیورسٹی اور کالیجز جہاں پہ میجورٹی عوام الناس میں آتی ہے وہ تصوف سے بالکل ناشنا تھے تو ہم نے ارادہ کیا کہ شیخ الاسلام کی نسبت سے ایک ایسا ریسرچ سینٹر یونیورسٹی میں قائم کیا جائے جو تصوف کے لیے جرنل بھی جاری کرے اور پر خوبصورت میڈیٹیشن ہال ہو اور پاکستان کی سب سے بڑی تصوف پر لائبریری اس کے اندر یعنی جو کچھ تصوف پر پوری دنیا میں کسی بھی مذہب میں لکھا گیا ہے اس کی کتاب یہاں میں یسر ہے پوری دنیا میں تصوف کے سبجیکٹ پر کوئی کام کرنا چاہے وہ یہاں پر آ کر کام کر سکتا ہے یہ قائم کیا پھر اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام مشایخ ہیں پیران کرام ہیں ان کے سابزادگان کو بھی اپنی خانکاہوں کو چلانے کی پروپر پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے بھی کورسز یہاں پر چلائے جا رہے ہیں حضور الشیخ علیہ السلام نے کئی سال پہلے پاکستان کے تمام مشایخ کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ تحریک مناج القرآن چاہتی ہے کہ آپ لوگوں کے جو بزرگ ہیں اہل سنت کے ایمہ ہیں بزرگان دین ہیں اہل اللہ ہیں ان کی جگہیں خدمت کا مرکز بن جائیں اور فری آف کاسٹ ہم یہ خدمت دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے اور خواہش کے لیے یہ سنٹر قائم کر دیا گیا یہ ہمارا بہت خوبصورت میڈیٹیشن ہال ہے زاویت المراقبہ اسے کہتے ہیں اب بہت سارے بچے اور بچیاں موڈرن دین کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے سیکڑوں کی تعداد میں ہر روز اب وہ صرف اس سنٹر کی وجہ سے میڈیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک نے اس جگہ پر اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ کئی نون مسلم بھی آ کر یہاں پر تھوڑی دیر مراقبہ کیا میڈیٹیٹ کیا تو روتے ہوئے نکلتے ہیں باہر اس طرح یہ تاثیر دلوں میں یہ کیفیت پیدا کر رہی ہے یہ عظیم و شان خدمت سینٹر کی کی گئی ہے اور اس کا بنیادی مقصد پھر جو حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات تصوف ہیں اس کو ایک نئے پیرائے اور نئے ڈھنگ کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھنا جیسے مولانا روم کو پوری دنیا نے تصوف اور تعلیمات رومی کو ایک نئے انداز اور ڈھنگ کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے انشاءاللہ یہ سینٹر حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات کو اس طرح پوری دنیا کے سامنے مستقبل میں پیش کرے گا تصوف کی تعلیمات کو یہ اس کے اوپر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے چند میں نے مثالیں دی اسی طرح ایڈوانسمنٹ کا عالم یہ ہے پوری دنیا کی منفرد اور یہ میں نہیں کہہ رہا جس کمپنی نے ہمارے لئے کام کی ہے یہ اس کمپنی کی سٹیٹمنٹ ہے پوری دنیا کی پہلی ہنڈرڈ پرسن ریبوٹک لائیبریری منحاج یونیورسٹی میں بنائی گئی باقی دنیا میں یونیورسٹی کے اندر مختلف اس لیے آپ لوگ جب تشریف لائیں میں دعوت دیتا ہوں کہ لازم وقت نکال کر ایک بار اپنی آنکھوں سے یونیورسٹی کو دیکھیں آپ لوگوں کا خون بڑھ جائے گا اتنا دل خوش ہو جائے گا پر مسررت ہوگا یہ جان کر کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس ادارے کو کتنی وسط اور ترقی ادا فرمائی تو اتنا بڑا یہ تو وہ ریبوٹک لائیبریری یعنی وہاں پر بچے جائیں جا کر آپ کسی بھی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں ریبوٹ آپ کے مطلب کی کتاب لا کر آپ کو ٹیبل پہ دے گا اور جب آپ کتاب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے وہ ریبوٹ ہی واپس جا کر ریک پر لگاتے گا یہ ہنڈرڈ پرسن آٹومیشن کسی بھی یونیورسٹی میں مجسر نہیں ہے میں بہت ساری یونیورسٹی اس کا پوری دنیا میں طالب علم رہا ہوں تو میں نے کسی یونیورسٹی میں یہ نہیں دیکھا ہمارے لیے پینیسونک کمپنی نے اور منحاج یونیورسٹی نے اشتراک کے ساتھ یہ ریبوٹک سسٹم مل کے تیار کیا ہے اور آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی اندازہ ہوگا کہ کتنا ایڈوانس طریقے سے ہم کار رہے ہیں کیونکہ یہ پوری دنیا کا پہلا ہنڈرڈ پرسنٹ ریبوٹک لائبریری سسٹم ہے اس کے پیٹنٹ بھی پیناسونک اور مناج یونیورسٹی کے مشترکہ ہے یعنی اب یہ کہیں پر یہ ریبوٹک سسٹم اگر انسٹال ہوگا تو وہ ہمارے پیٹنٹ کے ساتھ ہی ہوگا یہ مناج یونیورسٹی کی پروجیکٹ ہے جو پورا ریبوٹک سسٹم وہیہ کی ہے پھر یورپ کے اندر آپ کو پتہ سرویس ریبوٹس ہیں ریسٹورانٹ میں بھی یوز کیے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ بہت نئی بات ہے تو وہاں کے ایڈمیشن آفیس کے اندر ایڈمیشن بروشر جو ہے وہ ریبوٹ تقسیم کرتا پھرتا یہ ساری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں کہ وہاں پر پاکستان کے لیے یہ منفرد چیز ہے ممکن لوگوں میں ناقدری بھی اس کی ہو لیکن الحمدللہ تعلیم کے شعبے میں حضور شیخ الاسلام کے اس پودے نے ایک نئے سٹینڈرز مقرر کر دی ہے اور کرتا جا رہے ہیں اس وقت 150 ڈگری پروگرام پڑھائے جا رہے ہیں 500 ڈگریز کروائی جاتی گیمنگ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ جو نام سوچ لیں پروگرام وہ یہاں کروائے جاتے اب سپیس سائنسز کے اندر بھی کام کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں کسی ایک یونیورس حالات آپ پاکستان کے واقف ہیں کہ کون سپیس پہ کبھی سنی دسکیشن پاکستان سپیس سائنسز پر کوئی کام کوئی تذکرہ نہیں ہوتا اب منحاج انیورسٹی اس طرف بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی ہے تو یہ تحریک منحاج القرآن کا ایک پروگرسیو موڈرن چہرہ ہے جس کی طرف کونٹریبیوشن کرتے جا رہے ہیں پھر ہمارا ایک ایک ایکنومک پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے جو سینٹر ہے ریسرچ یہ جتنے ایشوز پاکستان کے ایکنومک درپیش ہیں وہاں پر ایکنومیسٹ بیٹھ کر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ایک ایک مسئلے پر پالیسی ڈیوائز کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان سے استفادہ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے وہ پالیسی ڈاکیومنٹ سلکھتے ایکسپرٹ پورے پاکستان کے اندر جو ٹاپ نوچ پانچ ایکنومیسٹ ہے ایک چیر پاکستان میں دی جاتی ہے سٹیٹ بینک اوف پاکستان کی طرف سے جو ٹاپ کے فائیف ایکنومیسٹ ہوتے ہیں معروف تو وہ پانچ چیر ہیں پاکستان میں ان میں سے چار مناج یونیورسٹی سے اسوسییٹ سٹیٹ بینک اوف پاکستان کی چیر الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ وہ پروگرس تیزی سے ہوتی جا رہی ہے اور کونٹریبیوشن ہوتے جا رہی یہ میں نے صرف آپ کو ایک ادارے کا تعرف جنرل کروایا یہ ہمارا انجینئرنگ بلوک ہے جعفر السادق امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے یہاں انجینئرنگ کیونکہ آپ استاد ہیں جابر بن حیان کے بھی یعنی جس کو فادر آف مسلم سائنٹس کہتے ہیں تو اور یہ ساری خیرات اہل بیت اتھار کی ہے حضور کے اہل بیت کی ہے تو آپ کی نسبت سے انجینئرنگ بلوک کا نام ہم نے امام جعفر السادق رکھا ہے اسی طرح باقی ایریاز ہیں تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ میں نے ایسے چند چیتا چیتا اس کے علاوہ باقی ایریاز پاکستان کے اندر آپ لوگوں کے علم میں یہ میں جنرل کچھ تحریک کی پراغ اور ایریاز کر رہا ہوں آپ لوگ کے علم پورے پاکستان میں مدارس کا نظام جو تھا کتنے بورڈز تھے تنظیم المدارس وفاق المدارس یا کچھ اور جب سے پاکستان بنائے یہی چلے آ سو سال پرانا اس کے اندر کوئی جدت اور نہیں پینا ہوئی تحریک مناج القرآن کے پلیٹ فارم سے دو ازار انیس بیس میں نظام المدارس کی بنیاد رکھی گئی بورڈ ایک نیا وفاق ملا آج باقی بہت سارے وفاق کو چھوڑ کے پندرہ سو کے قریب پورے ملک رجحان ہے اور پہلی مرتبہ اب جو تحریک مناج القرآن کی مساتت سے قائم ہو رہے ہیں وہاں پر کمپیوٹر سائنس کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے انگلیش کی تعلیم کو ان مدارس میں لازمی قرار دیا گیا ہے انٹر فیتھ کی تعلیم کو بہن المذاہب اور بہن نگرامی یہ جو مدرسہ ریفارمز پاکستان میں آئی ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ بھی جاننے ایک نہائیتی خوشگوار خبر ہوگی کہ وہ مدرسہ ریفارمز کی امپلیمنٹیشن یعنی جو ریفارمز اڈاپٹ ہوئی ہیں وہ بھی نوے فیصد تحریک مناج القرآن سے لی گئی ہیں ایک کام ہم نے کیا تھا کچھ سال پہلے آپ کی کتاب نظر سے گزری ہوگی پاکستان کا نظام تعلیم دینی مدارس اور متشدد رجحانات کے نام سے جن لوگوں نے حکومتی جس ٹیم نے ان مدرسہ ریفارمز پہ کام کیا انہوں نے خود ذکر کیا کہ نوے فیصد ریفارمز ہم نے اس بک سے لے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ ایک ایریا نہیں ہے بہت سارے ایریا میں اللہ پاک نے تحریک مناج القرآن کو ذریعہ بنایا ہے پالیسی کانٹریبیوشن کا یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے اس کی مثال ایسے دنیا میں بہت موثر اور خوبصورت بلدیاتی نظام تھا اب وہ سارا نظام بنا کر دیا حضور شخ الاسلام نے لیکن انفورچنیٹلی کریڈٹ دینے کا تصبر ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن بھر صورت آپ نے وہ عطا کیا جس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا تو یہ وہ فکر ہے اسی طرح یہ مدارس کے نظام کے اندر بھی ریفارمز کانٹریبیوشن تحریک کی طرف سے کیا حاضرین گرامی کچھ عرصہ پہلے ایک حکومت تھی ہمارا ایک دور گزرا اس کے اندر تصوف انسٹیوشن تصوف یونیورسٹی اور اس طرح کے سلوگنز اور نعرے اٹھے کہ تصوف سے اس کا ستر صفحے کا ورکنگ ڈاکیومنٹ بھی تحریک منحاج القرآن نے دیا یہ کانفیڈنس کے لیے یہ بات میں ارز کر رہا ہوں آپ لوگوں کے اعتماد کے لیے کہ جہاں کہ خیر کی بات نظر آئے نا پوٹینشل خیر کی بات تو اس پر اعتماد رکھا کریں کہ اللہ پاک نے یقینا کہیں نہ کہیں یہ الگ بات ہے کوئی مانے نہ مانے تحریک سے خیر پہنچ یہ وہ آگے عمل کرنا نہ کرنا ایک جدا بات ایک ایسے اور واقعہ سناتا ہوں پھر اختتام کی طرف جاتے ہیں دو ہزار دس میں پیپس پارٹی کی حکومت تھی اب جیسے یہ پاکستان میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ آئل پرائیسز اتنی اوپر آسمانوں کو چھو رہی ہیں کہ لوگوں کے لئے خریدنا مشکل ہو گیا یہ جو کروڈ آئل ہے تیل ہے پیٹرول ہے اچھا دو ہزار دس میں بھی اسی طرح نو دس میں آٹھ میں اسی طرح کا کرائیسز چل رہا تھا پاکستان میں تو دو ہزار دس میں پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے ایک نیشنل ایتھنال آئل پالیسی کا اعلان کیا یہاں پر جیسے ایتھنال آئل چلتا آئے نا کہ پیٹرول کے اندر بائیو اینجی کو مکس کیا گیا اور پرسنٹیج ریڈیوز کی جاتی ہے ایتھنال ایڈڈ اچھا جب یہ کرائیسس تھا تو پاکستان میں دو ہزار آٹھ نو میں پاکستان کے لیے ایک فیزیبیلیٹی لکھی میں نے کہ پاکستان میں یہ خریداری ریڈیوز کی جائے کروڈ آئل اور پیٹرول کی اور ایتھنال ہمارے پاس اتنی شگر ملز پاکستان میں وہ ایتھنال نیچریڈی پروڈیوز کرتی ہیں تو کیوں نہ اس ایتھنال کو پیٹرول میں مکس کیا جائے تو خود بخود قیمتیں پیٹرول کی نیچے آجے گی اور کنزیومر کے لیے قابل برداشت ہو جائیں گی اچھا پاکستان میں قدرت پاکستان سے باہر یہ تصور نیا نہیں تھا برازیل میں تھا اور کئی ملکوں میں لیکن پاکستان کے لیے یہ پہلا ڈاکیومنٹ تھا جو میں نے کتاب کی شکل میں چھاپ دیا اتنا لائل پولیسی براؤن گلر کی کتاب اگر نظر سے گزری ہو دوہزار آٹھ میں یا نو میں اچھا دوہزار نو کی بات ہے اس وقت پیپس پارٹی کے گورنر تھے ان کو پہنچا دی انہوں نے اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا میں یہ گورنمنٹ تک پہنچاتا ہوں پھر اس بات کو ایک سال گزر گیا اور ایک دن ٹی وی پر میں نیوز دیکھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اتنال آئل پولیسی کا اعلان کر دیا بعد ازاں اس کا کچھ نہیں ہوا وہ ایک جدا بات ہے لیکن انہوں نے ایک نیشنل اتنال آئل پولیسی کا اعلان کر دیا اور وہ اس پولیسی کا لفظ بلفظ جو کچھ بھی تھا وہ اس کتاب سے لیا ہوا تھا لیکن اس پولیسی کے نیچے نام کسی وزیر کا لکھ دیا گیا بر میں نے کہا چلو کام تو کچھ ہو اچھا وہ آگے جو بھی بات ہوگی میں نے بھی سو ایک خیال سمجھ تو گیا وہ پولیسی پڑھ کے سارا لیا انہوں نے یہاں سے ہے لیکن آگے آپ پتہ نہیں یہ وہ کتاب ہے یہ شگر کے اتنال ایز آلٹرنیٹ فیول سورس پاکستان یہ ارز کر رہا تو اس میں سے پولیسی کا جان کیا خیر نام کسی اور صاحب کا لے دیا انہوں نے قدرتی پہلے پاکستان میں ایک نہائی تھی سینئر بروکریٹ خاتون وہ یونیورسٹی میں ملنے آئیں کسی کی وساطت سے تو مجھے کہنے لگی اپنی کچھ کتابیں وغیرہ تحفہ دے دیں میں اپنی کچھ کتابیں دیں اس میں ساتھ یہ کتاب بھی دے دی اب وہ بات پرانی ہوگی ساتھ آٹھ سال دس سال پرانی آٹھ گیارہ بارہ سال پرانی ہوگی میں نے یہ بھی دی تو یہ دیکھ کے وہ چونک گئیں تو میں نے کہا یہ میں نے آپ کو ایسے مثال دی کہ اللہ پاک نے اس کو ذریعہ بنایا ہے تحریک کو اس دور میں اور بہت زیادہ خیر یہاں سے جاری ہوتی ہے ہر ہر شعبے کے اندر کوئی اس کو مانے یا نہ مانے لیکن یہ کانٹریبیوشن جاری ہے چاہے داروں کی شکل میں ہے چاہے انڈیویجول انٹیلیکچول فارم میں یہ کانٹریبیوشن جاری ہیں جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی اس طرح کی کئی اور مثال ہیں کانٹریبیوشن جو پالیسی ریلیٹڈ ڈاکیومنٹ چیزیں ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی خاطر مشن اور مشن کی طرف سے تحریک کی طرف سے یہ چیزیں دے دی جاتی ہیں بدکسمتی یہ ہے کیونکہ آگے ایمپلیمنٹ کرنے والے بدنیتی ہے اور وہاں پر کیونکہ پاکستان کے لیے کوئی خیر کا ارادہ نہیں کرتے تو اس سے نتیجہ نہیں نکلتا لیکن تحریک اپنا فرض ادا کرتی جارہی ہے اور جو کانٹریبیوشن ریسرچ اور پولیسی ریلیٹیڈ اللہ پاک دیتا ہے وہ یہ کرتا جا رہا ہے یہ آپ بلوک دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت بلوک یہ اس کا نام ہے شیخ الاسلام بلوک کیونکہ ہم نے مختلف بلڈنگز کے مختلف نام رکھے ابن خلدون بلوک ہے امام جعفر السادق بلوک ہے جابر بن حیان بلوک ہے اس طرح مختلف بلڈنگز کے اسلام لیجنڈز کے نام ہے اب یہ نئی بلڈنگ ہماری یونیورسٹی کی جو اب یہ فرنٹ فیس ہے یونیورسٹی کا جو بننے جا رہا ہے اور کیونکہ یہ چہرہ ہے یونیورسٹی کا تو جن کی یہ ساری محنت ہے اور قائم کردہ ادارہ ہے تو ہم نے اس بلوک کو ان کے نام سے منصوب کیا ہے شیخ الاسلام بلوک جو انشاءاللہ یہ وجود میں آئے گا اور جن جن لوگوں کو لاہور وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے آپ لوگوں نے عرفہ کریم ٹاور دیکھا ہوگا عرفہ کریم ٹاور ایک خوبصورت بلڈنگ ہے اس کے بعد یہ لاہور کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ ہوگی اس وقت بھی عرفہ کریم ٹاور کے بعد اس پورے ایریا میں سب سے ٹالسٹ بلڈنگ منحاج یونیورسٹی کے اندر ہے اس وقت بھی جو پہلے بلوک چل رہے نا جو گلاس بلڈنگ دیکھتے دوسری انشاءاللہ نہائیت موسر بلڈنگ جاری یہ بلڈنگ انشاءاللہ تین ہزار نئے بچوں کو یعنی اب اس وقت پندرہ ہزار بچہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے تو اب یہ اپنی فل کپیسٹی پر رن ہو رہی ہے اور یہ بلڈنگ بننے کے بعد تین ہزار اور بچہ اللہ منحاج یونیورسٹی وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت دوسرے کیمپس کی لینڈ بھی بائے کر چکی ہے اور وہ کیمپس انشاءاللہ پھر کے پی کے ہزارہ کشمیر اور اس پورے ریجن کو اکوموڈیٹ کرے گا اور ان کو فسیلیٹیٹ کرے گا اور ان تک سرویس پہنچائے گا انشاءاللہ اور ذریعہ بنے گا تو حاضرین گرامی اللہ رب العزت نے ہر وہ کام جو حضور شیخ الاسلام نے جس کا انیشیٹیو لیا ہے دیر یا جلدی ہر وہ چیز اپنے وقت پر اس کی تاثیر ہے اس کا کام ہے فکر ہے کانٹریبیوشن ہے اور لوگوں تک وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے اور پیدا ہوتی ہے ہوتا کیا ہے عموما عوام کیونکہ میکسیمم ٹی وی دیکھتے ہیں میڈیا سے ہم امپریشنز لیتے ہیں اور اس پراغرس کو منیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ میڈیا صرف سیاست میں انٹریسٹ لیتا ہے کوئی سیاسی چیز ہے کسی چیز میں نیو سینس ہے خبریت ہے ہنگامہ ہے تماشا ہے بس وہ لیتا ہے جو پراغرس ورک ہے کانٹریبیوشن ہے سوسائٹی ہے نیشن بیلڈنگ ہے اس کی طرف انسان کی توجہ میڈیا نہیں جانے دیتا اور اپنے ایک خاص رینج میں رکھتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اپنے ان سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے یونیورسٹی ہے تحریک کے پیجز کے ذریعے کنیکٹ رہیں اپڈیٹس کو مسلسل لیتے رہیں جب جب پاکستان جانا ہو اس کو وزٹ کریں اسیس کریں ان چاری چیزوں کو تو آپ بخوبی سمجھ پائیں کہ اللہ ربو عزت ہر اگلے دن ہر اگلے سال کتنی تیزی کے ساتھ تحریک کو ترقی ادا فرماتا جا رہا ہے تقویت ادا فرماتا جا رہا ہے پروگریس ہوتی جا رہی ہے ریلیجیز ایسپیکٹ سے بھی موڈرن ایسپیکٹ سے بھی ریسرچ کے محاذ پر بھی سوشل ویل فیر ایسپیکٹ کے بھی یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی جان کر اور پھر تربیجت کا عمل دخل اس قسم کا ہے کہ یہ ساری جماعتیں وہ جماعتیں جو مخالفت بھی کرتی ہیں میں نام نہیں لیتا معروف مخالفت کرنے والی جماعتیں ان کے بچے بھی مناج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں بچیاں بھی تو کئی بار اسادزہ ان سے پوچھ بیٹھتے ہیں مناج یونیورسٹی میں کیسے داخلہ لے لیا اچھا ان کے والدین باہر مخالفت کرتے ہوں گے برا بچیاں اسادزہ کو کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے سب سے سیفیسٹ پلیس پڑھنے کی یہی ہے دل سے اعتراف پھر بھی ان کے دل میں یہی ہے کہ جو شیخ الاسلام نے جگہ بنائی ہے ہمارے بچوں کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے پریزیڈنٹ مناج یونیورسٹی یہ انڈ رائٹن سیٹیفیکیٹ پریزیڈنٹ اور پاکستان کی طرف سے مناج یونیورسٹی کے پاس موجود ہے یہ ایسے جیسے ذہن میں آتی جا رہی ہیں گلمس میں نے کئی آپ کو گوش گزار کر دی لیکن بی سیوں پروگرس کی اور کامیابی اور ترقی کی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ دیکھتے جائیں تو اللہ رب العزت نے یہ جو مہربانی اور جو کرم نوازی فرمائی ہے تحریک کے اوپر ترقی کرتے ہر اگلے دن ترقی اور کامیابی سے اللہ پاک ہم کنار فرماتا جا رہا ہے اور نوجوان ابھی پھر سپورٹس کے اندر اتنی کامیابی ہے ایشین گیمز سب نے سن رکھا ایشین گیمز انٹرنیشنل فورم ہے ایشین گیمز کا اس میں کئی گیمز جس کے اندر پاکستان کے پاس ٹیمز ہی نہیں ہیں پورے پاکستان کو ریپریزنٹ منحاج یونیورسٹی ایشین گیمز میں کر کے آئیے ابھی حال ہی میں رشیم گیمز ہوئی ہیں نو افراد کی پوری ٹیم منحاج یونیورسٹی سے گئی ہوئی تھی پورے پاکستان کو رشیہ میں ریپریزنٹ کر کے آئیے اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس کے اندر براہ راست منحاج یونیورسٹی سے مدد مانگی جاتی ہے یعنی کہ کسی کو بتانا نہیں ہے پر مدد کر دے فکری طور پر سی سمجھا جاتا ہے کہ فکر کا مرکز ہے انٹیلیکٹ کا مرکز ہے کرییٹی ویٹی کا مرکز ہے منحاج یونیورسٹی اور یہاں سے وہ کونٹریبیوشن دیا جاتا ہے الحمدلللہ تو پھر پاکستان سے باہر بے شمار کلیبوریشن جو پاکستان سے باہر یونیورسٹی آف میلبن کے ساتھ کئی جوائن پروجیک منحاج یونیورسٹی کے چل رہے ہیں لاتروب یونیورسٹی آسٹریلیا کی ایک اور نام ور یونیورسٹی ہے امریکن ہے بریٹش ہے میڈل اسٹ کے اندر ہیں ایزیان یونیورسٹی کے لیے تین دنیا کے سب سے بڑے مرکز ہیں وہ منحاج یونیورسٹی کے سکول آف بیس ان کاؤنٹر ٹیوریزم کے ساتھ ان الائنس ہے جو نصاب تیار کیا جاتا ہے اور جو پڑھایا جاتا ہے تو الحمدلللہ میں نے چند یہ گلمس آرز کی اس چیز کو بتاتے ہوئے کہ اللہ پاک نے کتنی مربانی اور کرم نوازی فرمائی ہے اس کانٹریبیوشن کے ساتھ اور یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے یہ تحریک کا پروجیکٹ ہے یہ لگایا ہوا بودا ہے جو انیس سو چیاسی میں حضور شیخ الاسلام نے لگایا تھا اور ایک تناور درخت بن گیا اور ہزاروں لوگ اس کے سائے میں بیٹھے ہیں اور اس سے پھل کھا رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں جس قوز کا آج آپ لوگ بھی حصہ بن گئے اور اس کا فیزیکلی اس کے ان کانٹریبیوشن کر رہے ہیں اور اس قوز کا شریک ہو گئے ہیں میں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پلیٹ فارم یورپین کاؤنسل کی طرف سے ہم فرینڈز آف ایم یو ایل کے نام سے فرینڈز آف منحاج یونیورسٹی لاہور اس کو تشکیل دیتے ہیں آج اور جو لوگ بھی خواہش رکھیں وہ فرینڈز آف ایم یو ایل کو جوائن کر لیں انٹیلیکچولی آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں یہاں بیٹھے ہوئے یونیورسٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں انٹیلیکچولی کولیبوریٹ کرتے ہیں کولیبوریشن کروانا چاہتے ہیں کوئی آئیڈیاز ایڈوکیشنل ہیں ٹریننگ کے آئیڈیاز ہیں کورسیز کے آئیڈیاز ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جو آپ کو اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے مناج یونیورسٹی کے ساتھ جوڑ دے گا اور آپ اس کی پالیسی میکنگ کے اندر بھی شریک ہو جائیں گے جو لوگ بھی چاہیں گے تو اس کے اندر بیٹھے ہوئے کانٹریبیوٹ کر سکیں گے اب ہم جلد انشاءاللہ اس کا ایک سائبر کیمپس آن لائن کیمپس بھی ڈیویلپ کر رہے ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دلوں میں حسرت ہے کہ کاش ہم پاکستان ہوتے تو ہم آگے اپنی کولیفیکیشن کو انہینس کر لیتے ماسٹرز کرتے ایمفل کرتے اب انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک سائبر اور دسٹنس ایڈوکیشن پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر جو کچھ مناج ایونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے آپ آن لائن اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے وہ ڈگریز کر سکیں گے اور اپنی کولیفیکیشن کو انہینس کر سکیں گے اور تعلیم کو آگے پڑھا سکیں گے تو آخر میں ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں منحاج القرآن انٹرنیشنل فرانس منحاج ویلفیر فاونڈیشن یورپ منحاج ویلفیر فاونڈیشن یوکے اور یورپ کی تمام تنظیمات اور وہ تمام اس قوز کا حصہ بنے آپ میں سہر ایک کو فردن فردن مبارک بات دیتا ہوں اور دعا گو کہ اللہ پاک آپ کا جاگ نہ رات دیر گئے تک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایک بار پھر آج کی پوری ٹیم کو اور منحاج القرآن فرانس جو ایک نہایتی خوبصورت اور پروکار اس ڈینر اور گالہ کا احتمام کیا اس پر میں محترم راجہ بابر صاحب ان کی پوری ٹیم ان ہائی ویل فی فاؤنڈیشن یو کے محترم سوہیل صاحب اور باقی تمام احباب کو مبارک بات دیتا ہوں پھر ہمارے نہایتی موزز محترم علماء کرام جن میں محترم علامہ حسن میر قادری صاحب ہیں محترم علامہ حافظ اقبال عظم صاحب ہیں اور باقی انہوں نے بھی جس طرح پسینہ بہایا اور پسینہ نکالا تو اس پر میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی کوشش کو کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں فردن فردن کہ جن لوگوں نے اس قوز کا حصہ بنے اللہ پاک آپ سب کو برکت دے سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور حضور شیخ الاسلام کی فکر اور تحریک کا ہمیشہ اساسہ رکھے اور اس قوز کا حصہ رکھے تاکہ اللہ پاک ہمیں ان کامیابیوں سے آگے بھی ہم کنار فرماتا رہے جو اس دور اور اس صدی میں صرف تحریک منحج القرآن کا ہی خاصہ ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے آپ سب کا بھی شکریہ یہ عبدال قدوس صاحب ہیں ہولین میں کینسر کے آخری ان کا ہے اور ایک زی شان اقبال صاحب ان کے لیے ایک ہمارے عجی 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 عشق صاحب اچھ آخری سٹیج میں عجی عشق صاحب کے بھائی جان عجی ریاض صاحب اور جو دعا کرتے ہیں جو نام سارے لئے ہیں مرزم عبد قدوس آج 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 نام بول گیا مجھے یا عقوب صاحب کے والد وہ چاہتے تھے آج اللہ پاک برکت سلام برکت ایک عرض کرنا چاہتا ہوں